سلام علیکم میرا نام محمد صفیان کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم کاربو ہائیڈریٹ پڑھ رہے ہیں کاربو ہائیڈریٹ کے ہم نے پہلے سات لیکچر ساتھوں لیکچر کے بعد آٹھوں لیکچر ہوگا وہ کاربو ہائیڈریٹ کا اینڈ لیکچر ہوگا یعنی کہ اس آٹھوں لیکچر پر کاربو ہائیڈریٹ ہو جائے گا تو آئیے ہم اپنا آج کے جو لیکچر ہوں سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم پڑھتے ہیں ڈائی سکرائیڈ ڈائی سکرائیڈ ٹھیک ہے کاربو ہائیڈریٹ کے اندر ہم ڈائی سکرائیڈ پڑھ رہے ہیں ڈائی سکرائیڈ کیا ہے ڈائی کا مطلب ہوتا ہے دو سکرائیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے شوگر کہ جس میں دو شوگر کے مولیکیول ہوتے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں ڈائی سکرائیڈ تو اس لئے ہم اسے کہتے دیکھیں having two شوگر مولیکیول کہ اس کے پاس دو شوگر کے مولیکیول ہوتے ہیں اب میں نے بتایا تھا پہلے بھی اپنے پریویس لیکچر کے اندر میں بتایا ہے کہ چاہے ڈائی سکرائیڈ ہے اولیگو ہے پولی ہے یہ جب بھی ٹوٹیں گے تو کس میں تبدیل ہوں گے مولیکیول ہوں گے تو اسی طرح جب یہ ٹوٹتا ہے تو یہ بھی مولیکیول کے اندر تبدیل ہوتا ہے مولیکیول دیتا ہے ٹوٹنے پر یہاں پر لکھا ہوا گیو ٹو مولیکیول دو مولیکیول دیتے ہیں ڈائی سکرائیڈ دیتے ہیں ٹو مونسکرائیڈ آن ہائیڈرو لائسیز ٹوٹنے پر جب یہ ٹوٹتے ہیں ڈائی سکرائیڈ تو مولیکیول حاصل ہوتے ہیں مولیکیول بنتے ہیں اب جو ڈائی سکرائیڈ ہوتے ہیں یہ نیچرلی پائے جاتے ہیں اکر کا مطلب ہوتا ہے پائے جاتے ہیں نیچرلی کا مطلب ہوتا ہے قدرتی طور پر کہ یہ جو ہوتے ہیں قدرتی طور پر یہ پائے جاتے ہیں ڈائی سکرائیڈ نیکس پروپٹیز کی کیا بتائیے جو ڈائیس اکرائیڈ ہوتا ہے less sweet than monosecrête یہ monosecrête کی نسبت کم میٹھے ہوتے ہیں اس کے بعد اب دیکھیں ڈائیس اکرائیڈ بنتا کیسے ہے یہ ایک monosecrête ہے اس کے ساتھ یہ دوسرا monosecrête ہے جب دو monosecrête یونٹ آپس میں ملیں گے اب یہ monosecrête یہ monosecrête دو یونٹ ہیں یہ آپس میں ایک بانڈ ہوتا ہے ایک لنکیج ہوتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں گلائیکو گلائیکو سائیڈک بانڈ بھی کہتے ہیں یا لنکیج آپ کہہ لیں کہ دو مونو سکرائیڈ آپس میں گلائیکو سائیڈ سائیڈک لنکیج جو ذریعہ جڑ کر کیا بناتے ہیں ڈائی سکرائیڈ بناتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے تو مونو سکرائیڈ یونٹ وید گلائیکو سائیڈک لنکیج یہ دو مونو سکرائیڈ یونٹ ہیں یہ گلائیکوسائیڈ اکٹنگ کیج کے ذریعے جھوڑ کر ڈائی سکرائیڈ بناتے ہیں نیکس دیکھیں دے آر وائٹ کرسلائن سالیڈ یہ سفید رنگ کے دانیدار کرسلائن کا مطلب کیا تو دانیدار ٹھوس ہوتے ہیں یہ جس طرح چینی ہے نا وہ بھی کیا ہے ڈائی سکرائیڈ ہے تو یہ سفید رنگ کے کیا ہوتے ہیں ٹھوس ہوتے ہیں سالو بلین وارٹر سالو بل کا مطلب ہوتا ہے ہلپذیر کی یہ پانی کے اندر کیا ہوتے ہیں ہلپذیر ہوتے ہیں جس طرح چینی ہے دیکھیں پانی کے اندر ہلپذیر ہے وہ ان کا دیر مالیکیولر ماس ان کا جو مالیکیولر ماس ہے گریٹر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے دین مونو سکرائیڈ ان کا جو مالیکیولر ماس ہے وہ مونو سکرائیڈ سے زیادہ ہوتا ہے نیکسٹ ہم بات کریں گے کلاسیفیکیشن کی کلاسیفکیشن دو طرح کسی کلاسیفکیشن ہوتے ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں ہومو جینس دائیس اکرائید دوسری ہوتی ہے ہیٹرو جینس ہم دیکھتے ہیں ہومو کا مطلب ہوتا ہے سیم ایک جیسے ایک جیسے تو ہم اس کی دیفنیشن ایسے پڑھیں گے اگر تمام شگر کے مالیکیول ڈائی سکرائید کے اندر اور سیم ایک جیسے ہوتے ہیں اگر تمام شگر کے مالیکیول ڈائی سکرائید کے اندر ایک جیسے ہوتے ہم نام دیتے ہیں ہومو جینس ڈائی سکرائید اس میں اگزیمپل آپ نے دینی ہے مالٹوز کی مالٹوز کی آپ نے اس میں اگزیمپل دینی ہے اگزیمپل گریٹا تو مالٹوز کے اندر یہ دونوں مالٹوز ہے گلوکوز پلس گلوکوز یہ دیکھیں اس کے اندر شگر کے دونوں مالیکیول سیم ہیں تو اسے ہم نام دیتے ہیں یہ کیا ہے ہومو جینس ڈائی سکرائیڈ ہے نیکس آ جائیں ہیٹرو جینس ہیٹرو کا مطلب ہوتا ہے مختلف کہ اس کی ڈیفلیشن ہم پڑھتا ہے اگر تمام شگر کے مالیکیول ان ڈائی سکرائیڈ ڈائی سکرائیڈ کے اندر مختلف ہوتے ہیں تو اسے ہم نام دیتے ہیں ہیٹرو جینس ڈائی سکرائیڈ اس میں ایکزمپل آپ نے دینی ہے سکروز کی ایکزمپل دیکھیں یہ ہے سکروز اب یہ ایکزمپلیں آ رہی ہیں اس کے ہیڈائی سکرائیڈ کی ایکزمپل دیکھیں سکروز سکروز کے اندر ہم نے بتایا ہے کہ یہ ہیٹرو جینس ڈائی سکرائیڈ ہے کیونکہ اس کے اندر تمام مالیکیول ڈیفرینٹ ہوتے ہیں دیکھیں گلوکوز اور فریکٹوس دونوں ڈیفرینٹ ہیں تو یہ کیا ہے ہیٹرو جینس ہے اب جو سکروز ہوتی ہے اسے ہم چینی بھی کہتے ہیں اور یہ کس چیز سے بنی ہوتی ہے گلوکوز پلس فریکٹوس سے آلسو کارڈ سکرین اسے ہم سکرین کہتے ہیں اور یہ جو سکروز ہے اسے ہم کامل ٹیبل شوگر کہتے ہیں جو چینی جو ہم گھرم میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد لیکٹوز لیکٹوز کی بناوٹ دیکھیں گلوکوز اور گلیکٹوز سے بنی ہوتی ہے اور اسے ہم نام دیتے ہیں ملک شوگر دودھ کے اندر پائے جانے والی شوگر ہے اس شوگر کے وجہ سے دودھ میٹھا ہوتا ہے اگر ہم چینی نہ بھی ڈالیں تو پھر بھی میٹھا لگتا ہے اسی طرح مالٹوز ہے یہ بنی ہوتی ہے گلوکوز پلس گلوکوز جیسے ہم نے پیچھے بتایا اسے ہم نام دیتے ہیں فروٹ شوگر کہ یہ فروٹ کے اندر پائے جانے والی شوگر ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر کسی کا کوئی بھی کوئسن ہو تو آپ پوچھیں موسیقی